ویلکم ٹو ریسلنگ چیمپین یوٹیوب چینل تو اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے پانچ سپرسٹراز کے برے میں جو میچ کے پہلے تھے بیبی فیس پر جب میچ ختم ہوا تب وہ بن چکے تھے ایک ہیل جی ہم مطلب بات کرنے والے ہیں ٹو پھائی سپرسٹراز کے برے میں جو اپنے میچ یا کچھ سیگیمنٹ سے پہلے تھے بیبی فیس پر جب وہی سیگیمنٹ یا میچ ختم ہوا تب وہ بن چکے تھے ہیل تو یہ ویڈو پہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو بیونٹ آئی ویسٹ کی یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اس لسٹ پر سب سے پہلے نمبر پر نام ہے وہ ہے بیگ شو کا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں سوائیورڈ سیریز میں ایک میچ دیکھنے کو ملا تھا اور یہ تھا ٹیم سینہ ورسز ٹیم آثورٹی یہاں ایک اور تھی جان سینہ کی ٹیم اور دوسرے اور تھے آثورٹی اور یہ میچ ایز ایمموریبل میچ بن گیا اب تک کا کیونکہ پہلی بات ہمیں اس میچ میں سٹنگ کا ڈیبیو دیکھنے کو ملے گیا اور یہاں پر ہمیں بیگ شو ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہ کافی شاکنگ تھی تو یہاں پر اس میچ میں بیگ شو تھی ٹیم سینہ کے میمبر تو جب میچ شروع ہوا تو وہ ٹیم سینہ کے لیے کھیل رہے تھے لیکن جب بیگ شو کو میچ کے اینڈ میں یہ ریلائز ہو رہا تھا کہ جون سینہ کے ٹیم کے میمبر تو کم ہو چکے ہیں تو اس ٹیم کو ساتھ دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تو یہاں پر بیگ شو نے یہی سوچتے ہوئے ٹیم سینہ کو کر دیا دوکھا جب رنگ میں ایک مومنٹ آیا تھا کہ جون سینہ اور بیگ شو آمنے سامنے کھڑے تھے اور بیگ شو نے نوک اٹھ پنچ مار دیا تھا جون سینہ کو اور یہاں پر بیگ شو نے افیشلی کر لیا تھا اپنا ہیل ٹرن اور جڑ چکے تھے ایتورٹی سے مطلب بیگ شو میچ سے پہلے بیوی فیس اور میچ کے بعد ایک ہیل ٹرن تو بڑھتے ہیں دوسرے نام کی اور یہ ہے ڈین ایمبروز جیسے کہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ ڈین ایمبروز ایک نم شیلڈ سے جڑے ہوئے تھے اور شیلڈ بہت ہی ٹائم بادی کرٹی ہوئی تھی اس سال لیکن انفورچنیٹلی ابھی شیلڈ بکری ہوئی ہے تو یہاں پر یہ شوق دیا ہمیں ڈین ایمبروز نے تو جیسے کہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ ڈین ایمبروز بن چکے تھے نیو روٹ ایک ٹیم چیمپئنز جیہاں روک کے اپیسوڈز میں انہوں نے یہ چیمپئنشپ جیت لی تھی اور اس وقت تھے ڈین ایمبروز ایز ای بیوی فیس اور ساتھ دینے تھے اپنے پارنن سیتھ رولنز کا لیکن یہاں پر جب ڈین ایمبروز بن چکے تھے روٹ ایک ٹیم چیمپئنز تب ہی ڈین ایمبروز نے کیا اپنا ہیلٹرن اور اپنے ڈرڈی ڈیٹس لگائی سیتھ رولنز کو جیہاں اور یہ بہت ہی شاکنگ چیز تھی کیونکہ کوئی بھی ایک سپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس دن ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا ڈین ایمبروز کا ہیلٹرن جیس دن رومرنگز نے لیو کر دی ہے ڈوڈوی جیس دن رومرنگز نے ناؤنز کیا گی ان کو لکیومیا کینسر ہے فینز نہیں اسپیٹ کر رہے تھے ڈین ایمبروز سے اسی دن تو ان شاکنگز میچ سے پہلے ایک بیوی فیس اور میچ کے بعد ایک ہیل تو ہم بات کرنے والے ہیں تیسرے نام کے بارے میں اور یہ ہے اے جے سٹائلز جو جیسے کی انسا کو پتا ہے کہ اے جے سٹائلز سب سے ایک طرح سے بیوی فیس سپرسٹار چلے آ رہے ہیں جب سے انہوں نے اپنا ڈیبیو گیا ہے لیکن اے جے سٹائلز کی کریئر میں ایک ایسے مومنٹ بھی آئے تھا جب انہوں نے کرنا پڑا تھا اپنا ہیل ٹرن تو سوچویشن ایسی تھی جون سینہ کھڑے تھے رنگ میں اور بات کر رہے تھے اپنے آڈینس کے ساتھ کہ اب کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھ میں اور اسی وقت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اے جے سٹائلز کی اپیرنس اور وہ یہاں پر جون سینہ کو کونگریچلیٹ کرنے آئے تھے کسی ایک ریزن کے لیے اور اس کے بعد ہمیں اپیرنس دیکھنے کو ملتی ہے کارل اینڈرسن اور لوگ گیلوس کی اور وہ ایک طرح سے اٹیک کرنے آتے ہیں ایج اسٹائلز اور جون سینہ کو سب ہی اس ٹائم پر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں لوگ گیلوس کارل اینڈرسن ورسل جون سینہ اور ایج اسٹائلز کے بیچ میں مجھ دیکھنے کو ملے گا لیکن جو ہوا وہ ہوا اس سے بھی شوکنگ ہمیں ایج اسٹائلز اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیا جون سینہ کو جی اور یہ ایسا ایسا اٹیک نہیں تھا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بروٹل اٹیک جی ہم بہت ہی بروٹل اٹیک کیا ایج اسٹائلز نے جون سینہ کو ویسے ایج اسٹائلز نے نہیں تینوں سپرسٹارز نے مارا جون سینہ کو اور یہ مومنٹ ہیلٹن کی لیسٹ میں سے سب سے ٹاپ میں سے آ گیا تو ان شوٹ ایج اسٹائلز اس سیگمنٹ سے پھیلے تھے بیوی فیس اور سیگمنٹ کے بعد بن چکے تھے ایک ہیلٹن والے سپرسٹار توبت کرنے والے چوتھے نام کے بارے میں اور یہ ہے شنشکرنا کا مرہ جی ہم جیسے کہ آپ سب کو ایک ڈریم میچ یاد ہوگا رسلمنٹ ٹی فور کا جی ہم ایج اسٹائلز اور شنشکرنا کا مرہ کے بیچ اور یہ میچ سا فوڈر ارلی ہائی ویٹ چیمپنشپ اور اسے جو ڈریم میچ بنایا جا رہا تھا وہ ایک طرح سے فلوب میچ بن چکا تھا رسلمنٹ ہی ہمیں کیونکہ ڈریم میچ نے بہت ہی بیکار بکنگ کی تھی اس میچ میں دونوں سپرسٹارز کی اور یہاں پر انڈرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں سپرسٹارز اس میچ میں ایک بیوی فیس سپرسٹار تھے جب دونوں میں سے کوئی بھی ہیل سپرسٹار نہیں تھا لیکن ہیل بننا تھا وہ بننا تھا میچ کے بعد جب ایج اسٹائلز اس میچ کو جیتے تب شنشکرنا کا مرہ ایج اسٹائلز کو اور اسی وقت میں ایک شاک دیکھنے کو ملتا ہے کہ شنشکرنا کا مرہ کر لیتے ہیں اپنا ہیل ٹرن اور دیتے ہیں لو بلو اور یہ مومیٹ بن گیا ہیل ٹرن کی لسٹ میں سے بہت ہی ممریبل کیونکہ ایسے بہت ہی کم سپرسٹارز ہیں جس نے اپنا ہیل ٹرن رسلمنیا میں کیا ہو اب ان میں سے شنشکرنا کا مرہ کا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا تو ابت کرنے والے ہیں پانچ ہوئے نام کے بارے میں اور یہ ہے برون سٹرومن جی ہوں جیسے گیمزہ کو یاد ہوگا کہ برون سٹرومن نے ایک میچ میں ٹیم اپ کیا تھا روم و رنگز کے ساتھ اگینسٹ ڈری میکنٹیر اور ڈاوف زگلر اور یہاں پر برون سٹرومن اور روم و رنگز دونوں سپرسٹارز ہی ایز اے بیوی فیس سپرسٹار تھے لیکن یہاں پر جو اس میچ کے انڈ میں ہوا وہ کافی شاکنگ تھا ہمیں اس میچ کے انڈ میں برون سٹرومن کا ہیلٹن دیکھنے کو مل گیا جی ہنڈر اوڑی نے بہت تگڑی وادی سٹولین چلائی تھی برون سٹرومن کے ساتھ کہ وہ ہیلٹن کر لیں گے اور بنا لیں گے ایک نیو ٹیم جس کا نام ہوگا ڈاوف وار اور یہاں پر کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا برون سٹرومن کا ہیلٹن کیونکہ جب سے برون سٹرومن برے و ایٹ کی فیملی سے باہر نکلے ہیں وہ تب سے ورگ کر رہے ہیں اے دے بیوی فیس تو اس لئے یہ مومنٹ فینس کے لئے کافی شاکنگ تھا اور ہمیں برون سٹرومن کا ایسی میچ میں ہیلٹن بھی بہت کلاسک طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے تو ہمجھے کمنٹ کے بتائے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی وہ بتائے گی آپ کا ان پانچوں ہیلٹن میں سے کون سا فیورٹ ہے تو ہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو سے تو لائک کریں اور دویو ویڈیو ڈیوڈیو کاری کے لئے چینل سبسکرائب اور سبیل لینکو بھی دو بات میں